ویلٹن میں کہیں آپ کو خوش آمدید بتائیں آپ کو کہ جلالپور پیر والا میں سیورج کا ناقض نظام شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہے سیورج کا پانی کھڑا رہنے سے سڑکیں خستہ حال ہیں جبکہ تافن اٹھنے کے سبب شہریوں کو سانس لینے تک میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ساد اللہ مدنی جلالپور پیر والا کے محلہ اباسیہ میں کئی سالوں سے سیورج کا گندہ پانی محلے والوں کے لیے وبالے جان بن گیا اس گندے پانی کی وجہ سے تافن پھر رہا ہے اور بھر مر مچھر ہیں راستے باندھ ہو چکے ہیں سکول کے آنے جانے والے بچے گر جاتے ہیں شہریوں نے ڈی سی ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ سیورج کے پانی کو سک کیا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساد اللہ مدنی ساچنیوز جلالپور پیر والا اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور چیئرمن بلاول صاحب نے یہ خصوصی ہدایات دی ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ کام کر سکتے ہیں وہاں پہ کام کریں تو اس وقت بہت ساری جگہوں پہ روڈ انفرائسٹرکچر جو بارشوں کی وجہ سے دیگر ایشیوز کی وجہ سے کئی جگہ پہ طبعہ حالی کا شکار ہے ان سب پر کام ہو رہا ہے پانچ سو کے قریب کی ایم سی کی ڈی ایم سی کی چھوٹی بڑی سڑکوں پہ کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اسی طرح پاک ہے انفرائسٹرکچر ہے پانی کی سکیمیں ہیں ڈرینیج اور سیوریج ہے اور پھر بیوٹی فیکیشن کے پلان ہے پھر روزگار کا بڑا ایشیو ہے تو چیئرمن صاحب نے خصوصی ہدایت دی ہیں کہ ہماری جو بچے ہیں ہماری بچیاں ہیں ان سب کو میریٹ پہ روزگار دیے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے ٹیسٹ بھی شروع ہے اور بہت سارے روزگار دیا جائے گا اور بھی بہت مواقع ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی آپ سب کے لیے لاری ہے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ہوں ادا کرتا ہوں اہلیانے با تائی لینڈ اور پیسل اور جو جو یہاں پہ موجود ہیں خاص طور پر ہماری بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور جو پاک کو بہتر کرنے میں بھی جن کا عمل ہے تو میں تو چاہتا ہوں یہاں کے جتنے پاک ہیں وہ آپ سب کی سربراہی میں دے دیتے ہیں کہ ان سب پہ آپ وزٹ کریں اور مزید جو کچھ وہاں پہ بہتری لانی ہے تو وہ بھی ہم لے آئیں تو آپ سب لوگوں کا فہل شکریہ پاکستان زندہ بہا بلوش صاحب یہاں بیٹھیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو جو طریقے کار ہے آئین میں اس کے تحتی اس کے خلاف کوئی ایکشن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی غیر آئینی چیز کو سپورٹ نہیں کرتی ایک فرق ہے عمران خان صاحب میں اور اگر پیپلز پارٹی میں پریزن آسف علی زلداری صاحب ہوں یا چیئرمن بلاول صاحب ہوں ہم پارلیمنٹ کی عزت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسیمبلیاں جس وقت کے لیے منتخب ہوئی ہیں ان لوگوں کو پانچ سال کے لیے عوام نے منڈٹ دیا ہے تو وہ اپنے پانچ سال پورے کریں ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ ان کو مستقیم کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف خان صاحب ہیں جو ان کو توڑنا چاہتے ہیں تعلیل کرنا چاہتے ہیں کس وجہ سے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے اگر وہ وفاقی حکومت میں نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے پھر وہ عدلیہ کو بھی انڈر پریشر لاتے ہیں اداروں کو بھی انڈر پریشر لاتے ہیں جو جتنے سیاسی رینما ہیں ان کے بھی انڈر پریشر لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جو جدو جہد جو بات چیز جس کو وہ جہاد کہا کرتے ہیں وہ صرف صرف حصول اقتدار ہے جب وہ خود حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ پانچ سال پورے کرنے چاہیے اب وہ حکومت میں نہیں رہے تو اب جو دوسری صبحی دو اسیمبلیاں ہیں ان کے لئے بھی یہ باتیں کرتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنی آئینی اور اخلاقی ذمہ تاری جو تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اسیمبلیاں جو ہیں بچ سکیں اگر ان کو گورنر پنجاب نے اس چیف منسٹر صاحب کو چودری پرویز علیہ صاحب کو جن کو اس وقت اکثریت حاصل نہیں ہے اگر انہیں کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو اس میں کیا غلط تھا اب کورٹ اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا محترام کرتے ہیں ان کے فیصلوں پہ ہمیں تحفظات تو ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور خان صاحب کے پاس اس کو کپ اسیبلی ہے نا اگر وہ تھوڑنا چاہتے ہیں تو تھوڑ دیں لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے ان کی صرف یہ باتیں ہوتے ہیں دیکھیں 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 میں آپ کو از کروں کہ گندو آپ دیکھ رہے تھے ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں آپ کو بتائیں بہاولپور کے یوٹلٹی سٹورز پر آٹے کا بہران شدت اختیار کرنے لگا ہے آٹے کے حصول کے لیے شہری زلیل و خور ہو رہے ہیں انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے رپورٹ کریں گے ملک اکپال بہاولپور حسینی جوک یوٹلٹی سٹور پر آٹا اور گھی نایاب ہو گیا گورنمنٹ کے یوٹلٹی سٹور پر سستی ایشیا خورونوش مہایا کرنے کے دعوے دھرے کے درے رہ گئے ایشیا خورونوش کے من مانے ریٹ لگائے جانے لگے ریٹ لسپ پر قیمتیں عویزہ ہی نہیں کی گئیں شہریوں کو کہنا ہے کہ آٹا آتا ہے لیکن یوٹلٹی سٹور کیپر ہوتل مالکان کو مہنگ داموں فروخت کر دیتے ہیں ہی لینے آیا ہوں آٹا بھی لینے آیا ہوں مل نہیں رہا ہے جب میں ان کے پاس لینے آتا ہوں یہ کہتے ہیں جی ہم ابھی نہیں چلائیں گے ہم تیز مجھے کے بعد چلائیں گے خواتین اور دیہاڑی دار طبقہ سارا دن لائنوں میں زلیل و خوار ہو کر خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہیں یوٹلٹی سٹور پر آٹا نہ ملنے کی وجہ سے شہری بازار سے مہنگ داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں مارکیٹ میں بھی آٹے کے ریٹ آسمان پر پہنچ گئے پندرہ کلو آٹے کی قیمت اٹھارہ سو رپے ہو گئی دیہاڑی دار طبقہ کے لیے پیٹ پالنا بھی مشکل ہو گیا شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد اقبال ساتھ نیوز بہاول پور ادھر شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آٹے کے بہران پر قابو پایا جائے خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس پریک کے بعد ساتھ رہیے پیروال میں آٹا نایاب ہو گیا سرکاری آٹے کے حصول کے لیے شہری دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں مہر صفدر اقبال پیروال میں گورنمنٹ کی جانب سے قیم کردہ اسٹال پر آٹا نایاب ہو گیا آٹے کے ادم فرہمی کے باعث شہریوں کو شدید مفلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا آٹے کے اسٹال پر لش لگ گیا سے باہر ہو چکی ہیں لیکن اب آٹا لینے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لین میں لگنا پڑتا ہے جو پرشانی کا بحث بنا ہوا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیروال میں قائم کردہ سٹال آٹے کا کوٹا بڑھا دیا جائے تاکہ عام آدمی کو رلیف ملے شہریوں کا ذریعی حکومت سے مطالبہ ہے کہ آٹے کا کوٹا بڑھایا جائے اور پیروال میں دو سٹال کیے جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سفدر اقبال گڑگور سچ نیوز پیروال اور آپ کو بتائیں کہ سرائے صدو میں جی ٹی روڈ پر تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے ہیں مین شہراؤں کے فٹ پات پر قبضہ مافیا بھرا جمعان ہے جس کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے رپورٹ کریں گے سفدر اللہ حصہ سرائے صدو کے نوائی علاقہ میں جانگر ملتان کو ملانے والی مین شہراؤں پر واقعے اڈا پچیس پل چودہ پل اور کوٹ اسلام پر تجاوزات مافیا نے قبضہ جمع لیا دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے کئی کے فٹ تک تھڑے بنا کر مستقل تجاوزات قائم کر رکھی ہیں روڈ کی دونوں اطراف رکشہ ریڑی بانو سبزی فروٹس اور دیگر اشیاء کسٹالز کی وجہ سے روڈ سکڑ کر رہ گیا ہے اڈا کوٹ اسلام پر دکانداروں نے روڈ پر نجائی تجاوزات قائم کی ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ٹرافک متاثر ہوتی ہے اور آئے روز ایکسیڈنٹ کے باعث بنتی ہے روڈ تے چلنا مشکل ہے لہٰذا ڈی سی خانے والنوں اپیل کیتی جان دی ہے نجائی تجاوزات تے خلاف اپریشن کی تجاوے مسافروں کا کہنا ہے کہ جنگ ملتان مین شارہ پر قائم تجاوزات کے باعث دوران سفر شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر خانے وال سے مطالبہ کیا ہے کہ کوٹ اسلام اور پچیس پل پر قائم تجاوزات کے خلاف اپریشن کروایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سفدر الائی سعود سچ نیوز سرہ سدو ادھر لڈن میں انتظامیہ کے غفلت کے سبب عبر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی بارش کا پانی جمع رہنے سے قبریں مسمار ہونے لگیں شہری اپنے پیاروں کی قبریں مسمار دیکھ کر شدید عذیت میں مبتلا ہیں رپورٹ کر رہے ہیں مہر شان علی لڈن کے نوائی علاقے موزہ گفوروہ کے قبرستان کی جگہ کام پڑھنے لگے تیس ہزار آبادی والے اس علاقے میں کوئی جنازہ گاہ تک نہیں ہے اور اب اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے قبرستان کی جگہ بلکل ختم ہو چکی ہے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے قبرستان کسی جیل کا منظر پیش کرنے لگا موزہ گفوروہ دربار وابا لاد باشا کہ قبرستان کے جگہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے جب کبھی یہاں بارش کا پانی آتا ہے تو ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے قبرستان کا مجودہ حال ازار کا منظر دیکھیں تو بہت سی قبریں ایسی نظر آتی ہیں جو نہ صرف خستہ حال بلکہ بے نام و نشان ہو چکی ہیں اور چانگا مانگا میں فلائی آور پر لائٹس نہ ہونے کے باعث حادثات معمول ہیں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی ہو شروع با اضافہ ہو گیا شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے ریپورٹ کریں گے رانا علیہ اسخان چانگا مانگا میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر کیے جانے والے فلائی آور پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے سر شام ہی اندھیرہ چھا جاتا ہے جس کے باعث حادثات معمول بن گئے اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آج کل دھلد کر آ جائے اور یہاں پل کے اوپر اتنا اندھیرہ ہے کہ یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو رہنا حادثات معمول بن چکے ہیں آور ہیڈ بریج پر پولز اور لائٹس لگوائی تو گئیں لیکن محکمہ ہائی وے اور ظلئی انتظامیاں کی نا اہلی کے باعث پولز اور لائٹس چوری ہو گئیں جس کا کوئی مدعوہ نہیں کیا گیا چانگا مانگا فلائی اور پر لائٹس کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشواری کا سامنا ہے جبکہ ان کے دونوں اطراف مٹی کے دھیر مونشپل کمیٹی کے عملہ کی نا اہلی کا مو بولتا سبو جہمت ان کے ساتھ رہنا یاس کا سچ یوں چھانگا مانگا بہاول نگر میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا سڑکوں پر سیوریج کا پانی جمع رہنے سے راگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حافظ شبیر حمد کی رپورٹ بہاول نگر شہر کے میں نحرون آباد روڑ کا خراب مزگورہ سیوریج کے گندے پانی کی پسلن کے بیس گرنے والی خاتون کو بچاتے ہوئے گاڑی کی ٹکر لگنے سے غریب پھل فروش کی زندگی کے گچراغ بھی گل ہو گیا ہے غریب پھل فروش ملک اسلم محل لا فروق آباد کا رہشیتہ اور سڑک پر فروڈ کا ٹھیلہ لگاتا تھا جو انسانی امدردی کے تحت دوسروں کی جان بچاتے ہوئے گاڑی کی ٹکر لگنے سے گرا اور اوپر سے موٹ سیکل گزر جانے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا جو بعد ازا زخموں کی تاب نار لاتے ہوئے بہاول وکٹوریا ہسپتال بہاول پر میں زندگی کی بازی ہار گیا ہے واضح رہے کہ مزگورہ سیوریج کے پانی کے بل مقابل ایک دینی مدرسہ اور مسجد بھی ہے مدرسہ کے طالب علموں اور نوازیوں کو بھی گزرن میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے حکومت وقت اور زلی انتظامیاں سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ شبیر احمد کمبو سچ نیوز بہاول نگر سردی بڑھنے سے چولے ٹھنڈے کیا ہو گئے لکڑی کی قیمتیں گرم ہو گئیں روڈو سلطان میں گراہ فروشن لکڑی کے من مانے نرخ مقرر کر دیئے غریب عوام کے لیے پریشانی ہی پریشانی تفصیلات غلام عباس شاہ کی رپورٹ میں روڈو سلطان اور گردن نوام موسم سرمہ کیامد کے ساتھ لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ٹال مالکان نے فی من لکڑی کی قیمت دو سے تین سو روڈو مہنگی کر دی جس کی وجہ سے شہری بیاد پریشان دکھائی دیتے ہیں شہریوں کے مطابق ٹال مالکان نے لکڑی کی من من نرخ وصول کر رہے ہیں انہوں نے حکام بالا سے فوری نوٹس نے نکام مطالبہ کیا ہے کیمرہ مین پوکدر علی اور دائرہ دین پناہ میں مہنگائی کا توفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا بڑتی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے دہاری دار طبقہ بے روزگار ہو گیا ہے عارف بلوچ کی رپورٹ دیکھئے مہنگائی کی حالیہ لہر نے غریب طبقے کو شدید پریشانی سے دو چار کر دیا ہے ملک ور کی طرح دائرہ دین پناہ میں بھی مہنگائی بلانترین سطح پر پہنچ چکی ہے غریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا احصول بھی مشکل ہو گیا ہے دال چینی گھیو ہر شاہ مہنگی تھی یہ سبزی یہ وہ مہنگی یہ غریب آدمی شدہ کنے بنجھے شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے کی بنیادی اشیاء مزدور طبقے کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے عام آدمی کے لیے گزارہ کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے پریشان حال شہریوں نے بڑتیوی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آریف بلوچ سچ نیوز دیرہ دین پنا اور تاندلے والا میں گراہ فروش عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں اشیاء خورنش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سفید پوش طبقے کا گزارہ کٹھن ہو گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد احسان تاندلے والا میں گراہ فروشی کا وزار گرم ہو گیا جس کے بعد شہری شدیر پریشان ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی آر میں گراہ فروشوں نے آت مچا رکھی ہے دکانداروں اور ریڈی بانوں نے اشیاء خورد نوش کی مانمانی قیمتیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں چھوٹا گوشت سولہ سودہ دو ہزار روپے بڑا گوشت سات سودہ آٹھ سا روپے شہر میں ناکس آٹے کی فروغ دڑلے سے جاری ہے انتظامیہ کی فراہم کردہ پرائیس لسٹیں بھی نہ کارا ہو چکی ہیں کوئی بھی دکاندار پرائیس لسٹ پر عمل درامد نہیں کر رہا شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گراہ فروشوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے پرائیس کنٹرول لسٹوں پر عمل درامد یقینی بنایا جائے اور جہانیہ میں مہنگائی کا طوفان نہیں تھمسکا گوشت کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے غریب عوام کے لئے مرغی کا گوشت خریدنا خواب بن گیا زین یوسف کی ریپورٹ جہانیہ شہر اور گرد و نواب میں مرغی کے گوشت کی قیمت سال کے بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے گوشت کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ سے سفید پوشت طبقہ پریشان ہو کر رہ گیا ہے گائے بھینس اور بکرے کی گوشت کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد اب مرغی کا گوشت بھی متوسط طبقہ کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے جہانیہ شہر میں بریلر مرغی کا گوشت چار سو تیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے خریداری کے لئے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ تحصیل اندزامیہ سرکاری نرخ پر مرغی کا گوشت فروخت کرانے میں نکام ہو گئی ہے اور بریلر مافیا مو مانگے ریٹ پر گوشت فروخت کر رہا ہے جبکہ شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر خانوائل کمیشنر ملتان سے بریلر مافیا کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے زین یوسف سچ نیوز جہانیہ علاقہی خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے خوش آمدید حافظہ بعد میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا اشیاء ضروری کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا روز بروز بڑھتی مہنگائی نے ہر چیز متوسط طبقے سے دور کر دی ہے مہر ابو بکر یونس کی ریپورٹ حافظہ بعد میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے گوشت کی بات کرے تو گریب آدمی مٹن گوشت کو تو صرف دیکھ کر ہی گزارہ کر سکتا ہے دوسری جانب برائلر مرگی جو کہ گریب آدمی کے لیے آسانی سے دستیاب تھی مگر اس کا ریڈوی چار سینچریاں کراس کر گیا ہے دامیاں دفتران یہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ کر دی نہیں پیئی ہے گوشت دور دی گا لوام دے دالا نہیں کھا سکتی سبزیوں کی بات کی جائے تو زمین پر اگنے والی سبزیوں کے ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں علو پیاز تماتر وغیرہ کے بھی ریٹ آم آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں حافظہ بعد کی عوام کا ذلی انتظامیہ سے بربور مطالبہ ہے کہ خوابک اور گوشت سے باہر نکلے اور مارکٹ کمیٹیوں کو فال کرے اور گریب آدمی کو ریلیو میسر کرے مہنگائی نے ہنر مند کاریگروں کو شدید متاثر کیا ہے وہیں اس کے منفی اثرات فرنیچر سازی کے کاروپار بر بھی پڑھ رہے ہیں کاریگروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے ٹنڈو جام سے جنید علی کی ریپورٹ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مختلف ہنر رکھنے والے کاروپاروں کو سخت متاثر کیا ہے ٹنڈو جام میں پرانے زمانے کے مشہور ترین فنڈ وارڈے کا کاروپار بھی سخت متاثر ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں چارپائی سب کچھ بناتے ہیں ابھی جو اتنی ماں گئی ہو گئی ہے جو گیرہ ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے چیز لیڈنے آتا ہے ساڑھے چار ہزار کی چیز ہو پلتا بھئی دو ہزار لے ہو آج کے دور میں استعمال ہونے والی چیزیں چارپائیاں، فرنیچر، دروازے، الماریاں، اسکولی کرسیاں و دیگر سامان بنا کر اپنے بچوں کا پیٹ گزر کرتے ہیں مگر دن با دن بڑھتی ہوئی مہنگائی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ہمارے کاروبار سخت متاظر ہو گئے ہیں حالہ احکام سے مطالبہ کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ گریب عوام کو ریلیو مل سکے کیمرامین محمد شریمیٹو کے ساتھ جنید بھٹی سچ نیوز ٹنڈو جام اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کا آج ایک سو چھالیسوہ یوم پیدائش ملک بھر میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے سرکاری تقریبات اور تعلیمی داروں میں ہونے والے پروگراموں میں بانی پاکستان کی جدوجہت کا اطراف اور ان کی گران قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی اور خصوصی دعائیں کی گئیں وطن عزیز کے مارز وجود میں آنے کے بعد سے اب تک کی روایات کا حصہ ہے آج بھی کے دن اٹھارہ سو چھہکتر کو محمد علی جنار احمد اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے اس دن کی مناسبت سے قائد کی سیاسی، جدوجہت، اتحاد، ایمان اور دسم و ضبط کی رہنما اصولوں کو جاگر کرنے کے لیے سرکاری اور نجیداروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے ملک بھر میں بانی پاکستان کی تقریبات کا مقصد نوجوانوں کو قائد کے ویجن اور نظر پاکستان سے آقا کرنا ہے قائد کی وقالت اور سیاست راست اصولوں کا مجموعہ تھا مسلمانوں کے لیے الگ بطن کی حصول تک بانی پاکستان نے مشکلات کے باوجود کبھی ہمت نہ ہاری بابا قوم قائدہ عصب بحمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے سیاسی سرگرمیوں کا غاز انیس سو چھے میں انڈیا نیشنل کانگرس میں شمولیت سے کیا تاہم انیس سو تیرہ میں آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی مسلمانوں کی سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے شہرہ آفاق چودہ نقاط بھی پیش کیے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی زندگی جرد انتھت محنت دیانت داری عظم مسمم حق گوہی کا حسین امتزاج تھی برسغیر کی آزادی کے لیے بابا قوم کا موقف دو ٹوک رہا نہ کانگرس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ ہی کوئی انگریز سرقہ محسن قوم تجھے پوری قوم کا سلام عقیدت بانیہ پاکستان محسن پاکستان بابا قوم قائد عظم محمد علی جنار کا ایک سو چھالیسوں یوم پیدائش آج منائے جا رہا ہے پوری قوم اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے برسغیر کے مسلمانوں کو ایک الہدہ اور آزاد سرزمین کا خواب حقیقت میں بدلنے والے بانیہ پاکستان کے یوم پیدائش پر پوری قوم کا جذبہ عقیدت قابل دید ہے ہر زبان یہی کہہ رہی ہے کہ میرے قائد تجھے سلام یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران اے قائد عظم تیرا احسان ہے حسان یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران اے قائد عظم تیرا احسان ہے حسان ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنا تھار غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی اے اسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دیتوں نے گواہی اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان اے قائد عظم تیرا احسان ہے حسان تیرا احسان ہے تیرا احسان توبہ ٹیک سنگ میں یوم قائد عظم کے حوالے سے پروخار تقریب کا انقاط کیا گیا قائد کی سالگرہ کا کیک بھی کٹا گیا رپورٹ کریں گے سلطان صدو توبہ ٹیک سنگ میں قائد عظم محمد علی جناہ کی سالگرہ کی تقریب ظلہ کونسلحال میں منقر کی گئی تقریب میں ڈپٹی کمیشن چوری محمد ارشد بدر ایم پی اے سعید احمد سیدی ڈی ایس پی رحمان قادر ظلہ انتظامیہ کے افسران سیول سوسائٹی اور میڈیا نمائنگاہ نے شرکت کی ڈپٹی کمیشن نے کہا کہ یوں قیزادی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں قائد کی ودولت ہمیں آج ازاز زندگی گزارنے کا موقع ملا مقامی ایم پی اے میاں سعید احمد سیدی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تقریب کے حسطان پر قید اعظم محمد علی جناہ کی سالگرہ کا کیک کٹا گیا اور پاکستان کی سلامتی امن ترقی اور شہدہ کے لیے ایک سوسی دعا مانگی گئی کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود روبا ٹیکسیں جاڑا آگیا امداد نہ آئی سرد موسم میں سیلاب متاثرین بے یارو مددگار بے سروسامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں کندکوٹ میں پانچ ماہ بعد بھی سیلاب کا پانی نہ نکالا جا سکا سردی سے لڑتے متاثرین وبائی امراض سے بھی نبردازمہ عبداللہ برہوی کی ریپورٹ برسات کو پانچ ماہ گزر گئے مگر رمین پر اب بھی برسات کا پانی کھڑا ہے جس کے بعد چاول کے فصل کے بعد اب کاشکاروں کے لیے گندم فصل کرنا بھی ممکن نہیں سندہ آئی پرڑ کے جانب سے برسات کے پانی کو اب نکاسی کا نوٹیس پر انتظامیہ کے جانب سے دعوے کیے گئے مگر اب تک کندکوٹ غوثپور کرمپور تنگوانی کے مختلف عراقوں میں برساتی پانی کو نکال نہیں کرایا گیا نکاسی آپ نہیں ہو سکا ہماری جو ہے وہ چامل کی فصل وہ تو گئی اب ہم گندم کی جو فصل ہے وہ بکاش نہیں کر سکے حکومت پاکستان کے اعلی عددداروں کو سنجیدگی سے نوٹیس لینا چاہیے اور پانچ ماہ سے کھڑے برساتی پانی کے اب نکاسی کے لیے مصبت مناسب اقدامات اٹھائیں تاں کہ غریب کاشتکاروں کے فصلے ہو سکے اور لوگوں کی معمولاتی زندگی بحال ہو سکے کیمیرہ ٹیم کے ساتھ عبداللہ بروہی سچ نیوز کندکوٹ سردراتیں بدلتا موسم سیلاب متاثرین کے لیے کڑی آزمائش بریہ سیٹی کے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا لاکھوں بے گھر افراد آج بھی کھلے میدان میں حکومتی امداد کے منتظر ہیں رپورٹ کریں گے فقیر حسین بریہ سیٹی انتظامیہ کی گفلت کی وجہ سے برساتی پانی نکاسی نہ ہو سکا نئے پرانے گھروں کے ساتھ کھڑے برساتی پانی نے کئی گھر گرا کر میدان کر دیا اور کئی شہری گھروں سے محروم ہو گئے مگر بریہ سیٹی ایڈمنیسٹریشن انتظامیہ کی مبینہ طور آنکھ نہ کھل سکی آج سے دو آزار ستنہ میں میں نے ریٹائر کیا اسکول سے اور میں نے مکان بنایا یہ برسات کے پانی میں وہ ڈوب گیا اب ابھی بھی پانچ فٹ پانی ہمارے جگہ کے قریبے شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو اپیل کرتے ہیں کہ گزشتہ چار ماہ سے پانی کے بیچ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں برساتی پانی کی نکاسی کر کے ہماری پریشانیوں کو دور کیا جائے کیمرامن طیب خرل کے ساتھ فقیر حسین سچ ٹی وی نیوز بریہ سیٹی شگر میں خوشک سردی کے ہیں ڈیرے درجہ حرارت منفیت ساتھ سے بھی نیچے آ گیا ہے مزید جانتے ہیں دلشاد شگری کی ریپورٹ میں شگر میں تھٹھٹی سردی نے ڈیرے جمع لیے یک بستہ اور خوشک ہوای چلنے سے درجہ حرارت میں کمی آئی درجہ حرارت منفیت ساتھ سے نیچے گر گیا محکمہ موسمیات نے خوشک سردی مزید رہنے کی نویت سنا دی خوشک سردی کے سبب عبائی امراض پھوٹ پڑے بچے بڑوں اور خواتین کو سانس کی تقریفیں سمیت متعدد تو بھی مسائل کا سامنا ہے سغا سردی کی وجہ سے ندی نالوں میں پانی جم چکے ہیں خوشک سردی کی وجہ سے موسمیاتی بیمارییں خصوصا نزلہ زکام اور بخار بڑھ چکے ہیں جمع دینے والی سردی کے باعث نلکوں میں پانی جم گیا نلکے بر اس سے جم جانے کے باعث شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گیس پریشر میں بھی کمی لکڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی شدید سردی سے معاملات زندگی مفلوچ ہو کر رہ گئی ایسا دلچھات سچنوس شگر اور نوشہرہ میں رنگہ رنگ سپورٹس گالا کا انقاط کیا گیا طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب میں چار چاند لگا دیئے تحسن الابرار کی ریپورٹ پبی سرکل میں پرائمری گرل سکولوں کا سالانہ سپورٹ ڈے کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں مہمانی خصوصی ڈی او مسدرشہوار اے ایس ڈی او مسدلشاد اے ایس ڈی او مسزکیہ اور کثیر تعداد میں اساتحزہ کرام نے شرکت کی پروگرام میں بچیوں نے پی ٹی مانچپاس ڈبیو ملی نامیں پیش کیے اس موقع پر مہمانی خصوصی ڈی او مسدرشہوار نے کہا کہ تلبات تعلیم کے ساتھ ساتھ کیلوں میں بھی حصہ لینا چاہیے جس سے انسان کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی نشنما پر بھی بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں بہت پرمسرر تقریب تھی جس میں سب ڈیویجن پر بھی اور سرکل پر بھی آج پرائس ڈسٹریبیوشن کی سپورٹس اینول ڈے کے حوالے سے پروگرام کے آخر میں کامیہ تلبات میں ٹراپیو اسنات تقسیم کیا گیا جبکہ بہترین ٹیچرز کو توسیبی اسنات سے نوازا گیا تحسین البراد سچ نیز میں شہرہ ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن نے منافع خوروں کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے آشاء خورنوش کے زائد مرخ وصول کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے آئیت کیے گئے ہیں اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں عارف والا سے نظیر احمد ٹیپٹی کمیشنر پاک پتن سید عصر وسین شاہ نے پاک پتن کی دون تحسیلوں میں جن میں ایک تحسیل آرے والا اور دوسری تحسیل پاک پتن ان میں چوبیس پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیم کر دی جو کہ روزانہ کی بنیاد پر گرام فروش کے خلاف کاروائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی دکانے بھی سیل کرتی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ترج کرتی ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہمیں جیسے جیسے کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا کمپلینٹ کے بغیر بھی ہمارے تقریباً ٹوئنٹی سکس پرائس کنٹرول میجیسٹریٹس فیلڈ میں ہیں ڈیپٹی کمیشنر سید عصر وسین شاہ کا مزید کہنا ہے کہ میں اور دونوں تحسیلوں کے ایسسنر کمیشنر ایڈی سی آر زونک کی بنیاد پر صبح صویر سبزی منڈی میں جاتے ہیں اور بزاروں کا وزر بھی کرتے ہیں جہاں بھی کمپلینٹ آتی ہیں ان کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہیں اور ہماری عوام سے گزارش ہے کہ جہاں بھی کوئی منافع خوری یا زخیرہ اندوزی کرے ہمیں اطلاع دیں فوری کاروائی کریں گے کیمرمین راشد انجرہ کے ساتھ نظیر احمد خرال سچ ٹی وی عارف والا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا پاک پتن میں آئے کیمپ کا انقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا اور عدویات بھی فراہم کی گئیں اے ڈی شاہد کی رپورٹ پاک پتن میں آنکھوں کی بنائی سے محروم افراد کے لیے ملک زہرولہ کھوکر میموریل فری آئی کیمپ لگایا گیا جس میں ملک کے نامور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے سینکڑوں مریضوں کا فری مہنہ کیا اور مریضوں کی سرجری کے ساتھ ساتھ ان کو مفت لینز عدویات اور چشمیں فرام کیے اس موقع پر آئی کیمپ کے آرگنائزر ملک ایسر فرید کھوکر نے کہا کہ ہم اپنے مرہوم والد کے عوامی خدمت کے اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھیں گے ملک زہولہ کھوکر ان کی سالے سواب کے لیے ہے اور ان کی بھی ہمیشہ جو ہے وہ کوشش تھی کہ شہر کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں آنکھ قدرت کا ایک عظیم توفہ ہے آنکھ کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جو اس عظیم نعمت سے خدا نہ خواستہ محروم ہو جائے کسی کی بے نور آنکھوں کی روشنی کو بحال کرنا بہت بڑی نکی ہے بہت بڑا صدقہ ہے کسی کی بے نور آنکھوں کو روشنی دینا بہت بڑی نکی ہے بہت بڑا صدقہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈی شاہد سچ نیوز پاک پتن اور کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے سمندری میں طلبہ و طالبات کی جانب سے صفائی کے حوالے سے آگاہی ووک کا احتمام کیا گیا شہباز مندی کی ریپورٹ اپنے شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے دی سمارٹ سکول سمندری کے اساتذہ کرام بچوں اور پریس کلب سمندری ریجسٹر کے مبران نے گھنٹا گھر چوک سے ووک کا آغاز کیا اور ہر آنے والے شہریوں کو پمفلٹ بھی تقسیم کیے ووک کا مقصد شہریوں میں صفائی کی آگاہی دینا تھا اپنے گھر شہر کو صاف سترہ رکھنے سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے پرنسپل دی سمارٹ سکول مس شازیہ ولید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو صاف کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے آئیے ہمارے ساتھ مل کر شہر کو صاف کرنے میں ہماری مدد کریں واق میں بچوں نے پاک پاک پاکستان صاف صاف پاکستان کے نعرے بھی لگائے واق منتظمین نے شرکت کرنے والے انجمن تاجران پریس کلپ سمندری ریجسٹر کے حدید دران سیاسی اور سماجی شخصیات کا شکریہ بھی ادا کیا کیمرامین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی سچ نیوز سمندری بلٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا ساتھ سناوہ میں فروغ آمن کے حوالے سے تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں سناوہ کے علاقے قصبہ گرمانی غریب آباد میں ایک نیجی تنظیم کے زیر احتمام عوامی بیٹھک برائے امن فروغ کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد مرد و خواتین میں امن رواداری برداشت اور ہم آنگے کلچر کو فروغ دینا تھا پروجیکٹ کے ذریعے لوگوں کو مذہب اسلام صوفیہ نبی کریم کی سنت اور امن دوستی اور محبت کا پیغام دینے کے لیے کام کر رہے ہیں نیجی تنظیم کی طرف سے منقد کیے جانی والی تقریب میں مختلف برادریوں زبان مسالک اور مختلف شعبہ حائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور اس اقدام کو سراہا منیر حسین ساچ نیوز سیناما ملک کے نامور مصور نظیر احمد نے کروڑ پکا کا دورہ کیا مصور نظیر احمد پکار کے تیس سے زائد فنپار جدید آٹکا شاکار ہیں ملک کے نامور مصور استاد نظیر احمد پکار کی کیرور پکا آباد مصور نظیر احمد پکار کے تیس سے زائد فنپار جدید آٹکا شاکار ہے جس میں بل خصوص پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے اسی حوالے سے نامور مصور نظیر احمد کا کہنا ہے بچ میں میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو مجھے پڑھائی سے زیادہ تصویلیں منانے کا شوق تھا میں محلے میں لوگوں کے مکانوں پر محلے دار مجھے برا بلا بھی کہتے مصوری فنڈ دریا نہیں سمندر ہے جس میں مصور عوام علاقہ ثقافت کی اپنے کلم سے روشنائی کراتا ہے اکستان میں حکومت کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی تخلیقار ہیں مصور ہیں شاعر ہیں اور جتنے بھی تخلیق کا کام کرنے والے ہیں حکومت کو ان کی وزیرہ ہی کرنے چاہیے محلے کے معروف مصور نظیر احمد پکار کا یہی کہنا ہے کہ حکومت فنکار مصوروں کی حوصلہ افضائی کے لیے وضائع مقرر کرے تاکہ پاکستان میں فنکار مصور خوشی سے دن کی گزر وصر کر سکے کیمرہ کیم کیمرہ رو فخر زمان نمیندہ ساتھی نیوز کہہ روڑ دھند تیز رفتاری اور ڈرائیور کی ذرا سی غفلت موت کے موں میں لے گئی مختلف ٹریفک حادثات میں چھے مسافر لقمائجل بن گئے منزل نہ ملی موت ملی احمد پور شرقیہ میں شہزور اور ٹرولر کے درمیان خوفناک تصادم ہو گیا حادثے کے نتیجے میں تین مسافر جان سے ہاتھ دو بیٹھے حادثہ دھند اور تیز رفتاری کے سبب پیش آیا حجرہ شامقیم میں تیز رفتار موٹر سائیکل درخت سے جا ٹکرائی حادثے میں ماں اور بیٹا زندگی کی بازی ہار گئے ادھر کشمور میں انڈس آئیوے پر کوچ اور کار میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جان باق ہو گیا جبکہ تین مسافر زخمی ہو گئے کوٹلی آزاد کشمیر کے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں جرائم پیشہ ناصر نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا ہے چوری اور ڈکیتی کی بڑتی وارداتوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے شمس ملی کی رپورٹ دیکھئے عبادی کے لحاظ سے بڑا زیلہ کوٹلی آزاد کشمیر جہاں کے شہریوں کو ہر روز مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحت اور بڑتی ہوئی مہنگائی کے مسائل تو ایک طرف پینے کا صاف پانی اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو شہریوں کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لیے بھی چیلنج بن گیا تین چار دکانے ہیں جو میری دکان ہے چار بار تین بار روٹ چکے ہیں پہلی بار دوئی بار تیسری بار کم اس کم دو سے ڈائی لاکھ ریپے کا سمان لے کر گئے کوٹلی آزاد کشمیر کی یونین کونسل سرساوہ میں بڑھتی ہوئی قتل کی وارداتوں نے عوام علاقہ کو تشویش میں ڈالا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے عوام روڈو پر نکل کر احتجاج بھی کر رہے ہیں اور قوام بالا اور انتظامیہ کو حکومتی سطح پر بڑھتے ہوئے قتل کی وارداتوں اور منشاعت کے روک تھام کے لیے مانگ کر رہے ہیں کمیرامین علی حیدر کے ساتھ شمس ملیق سچ نیوز کوٹلی کبیرولا میں کھلی کچہری کا انقاد کیا جس میں ڈسٹرک پولیس نے عوام کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے رپورٹ کریں گے سید علی رضا نقبی ڈسٹرک پولیس افیسر خانوال نعیم عزیزندو کی طرف سے تھانا صدر کبیرولا میں کھلی کچہری کا انقاد کھلی کچہرے میں پولیس افسران سمیت صحافی برادری اور سائلین کے صحیح تعداد میں شرکت ڈی پیو نے لوگوں کو مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے ڈی پیو نے درخواست گزاروں کے موقع سنتے ہوئے پولیس افسران کو موقع پر جا کر انکویری کر کے تین یوم کے اندر روپورٹ پرش کرنے کے ہدایات جاری کی انصاف کے فریمی پولیس کی اولین ترجیب میریٹ کو ہر صورت محلوز خاطر رکھیں کھلی کچہری میں آئی تھانا عبدالعکیم کی سیلہ خاتون اے ایس آئی محمد اشرف کے فیلال فرشفت تقاضہ کے لئے مبینہ آڈیو سنائے تو ڈی پیو نے موقع پر اے ایس آئی کو موقع کر کے انکویری کرنے کے کامات جاری کر دئیے کھلی کچہری میں اے ایس آئی لین سے کہا کہ کھلی کچہری کے مقصد عوام کے مسئل اور لوگوں کی شکایات کا بروقت ازالہ ہے ڈی پیو نے مزید اے ایس آئی لین سے کہا کہ کھلی کے چہرے میں عوام اپنے مسئل بے خوف ہو کر بیان کریں جن کو میرے پر حل کریا جائے گا آخر میں میڈیا ٹیم کو اپنے موقع دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت کرائم میں کافی حد تک کنٹرول پہ آگیا ہے مزید ہمیں جرائم پیش افراد کی نشاندائی کریں پولیس پر وقت کاروائی کرے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رزا نکوی تحصیل رپورٹر سچ نیوز کبیر والا سچ نیوز کس بولڈن سے اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے اور رہیے سچ کے ساتھ موسیقی